اسلام علیکم نجوم سٹوڈیو سے رضا اسکری آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا آسٹرلوجر آپ سے مخاطب ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سبتائیس مئی سے دو جون تک یہ ہفتہ کیسا رہے گا اثر سنبلہ میزان اور اقرب والوں کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں کو ملیں گی نئے دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروقت ملتے رہے اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں اور لائک کرنا بلکل بھی وقت پری ایک ہاں بڑھتے ہیں ہم ویڈیو کی جانے ستائیس مئی سے لے کر کے دو جون کے درمیان ایک بہت اچھی نظر جو بن رہی ہے جو تمام بروج پر ایفیکٹ کرے گی وہ بن رہی ہے پلوٹو کی اور مشتری کی تسلیس یہ تسلیس بنیادی طور پر دو جون کو کامی ہوگی لیکن چونکہ ایک درجہ پہلے یہ اپنا ایفیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو اس ہفتے کے آغاز کے ساتھ ہی آپ کو اس تسلیس کے اثرات میں شروع ہو جائیں گے ویڈیو دیکھتے جائے گا اور کس برج کو کیا فائدہ ہوگا مشتری اور پیوٹو کی اس تسلیس سے اس بارے میں ہم بات کریں گے بڑھتے ہیں ہم ویڈیو کی جانے برج اسد والوں کے حوالے سے بات کریں گے برج اسد والوں کے حوالے سے اگر ہم کمر کی گردش کو دیکھتے ہیں تو فمر چھٹے ساتھویں آٹھویں اور نمیں گھروں میں گردش کرے گا چھٹا آپ کی کام کاروبار ورک پلیس ملازمت آفیس رفتر کارخاندان جہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں اس سے منسلے کے ساتھویں آپ کے سماجی تعلقات شراکتی ازدواجی تعلقات سماجی معاملات سماجی مقام کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے اور آٹھویں گھر آپ کی اس حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ تحتیق جس تجھو چکے کمر آپ کے ذائچے میں بارویں گھر کا مالک ہے اور جب یہ آٹھویں گھر میں آتا ہے تو برج اسد والوں کے لیے تحقیق کے کچھ دروازے روشن کرتا ہے اور دویں گھر کے اندر کمر برج حمل کے اندر آپ کے لیے کیا اثرات دے گا اس پر بات کریں گے ستائیس مئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں ستائیس مئی کو کمر کی مریخ کے ساتھ اسکوائر کی نظر ایک خراب نظر ہے اور یہ نظر آپ کے چھٹے گھر میں اور نویں گھروں میں بن رہی ہے دفتری معاملات میں اچانک آپ کو سرزانش کا بھی سامنا ہو سکتا ہے آپ سرزانے بالا کی طرف سے اعلیٰ آپ کے جو بھی احتیدار ہیں ان کی طرف سے آپ کو پچھ مسائل کا سامنا ان دنوں پیش ہوگا تاہم زہر کے ساتھ تصدیس یورنس اور مشتری کے ساتھ تصدیس اور نیکچون کے ساتھ تصدیس یہ تمام نظرات ستائیس ساری کو خاصی مصبت ہے اور اگر کوئی ایسا مسئلہ درفیش آتا بھی ہے تو آپ اپنے کام کاروبار اور دیگر معاملات کے حوالے سے بہترین کریقے سے اسے ویل بھی کر سکیں گے اور اس پر اپنی توجہ بھی دیکھ سکیں گے اور اپنا نکتہ نظر واضح بھی کر سکیں گے صحت کے معاملے کے حوالے سے کمر کی یہاں موجودگی آپ کو آرزی طور پر کسی مسئلے سے دو چار کر سکتی ہے تاہم یہ کوئی لمبی بیماری نہیں ہوگی اٹھائیس تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اٹھائیس تاریخ کو کمر آپ کے ساتھویں گھر میں پلوٹو کے ساتھ کران کرے گا اور اس کے ساتھ ہی زورہ اور شمس کے ساتھ کمر کی تسلیس بنے گی ٹرائن بنے گا اور کمر زورہ کے ساتھ اور شمس کے ساتھ جو یہ ٹرائن بنائے گا یہ بنیادی طور پر آپ کے ذائچہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دسویں گھر میں بننے جا رہا ہے دسویں گھر میں یہ تسلیس بنانے کے بعد کمر کا ساتویں گھر میں ڈاکلا ہو جائے گا اور پھر پلوٹو کے ساتھ کران ہو جائے گا چھٹے اور دسویں گھروں میں بننے والی یہ تسلیس آپ کے کاروباری ڈفتری سہت سلامتی کے معاملات اس کے ساتھ ساتھ مخالفین کی طرف سے اگر آپ کے کسی مسئلے کے پول لے کر کے آپ کی عزت یا آپ کی ساکھ پر فوئی حملہ کیا گیا ہو یا فوئی بات کی گئی ہو اس مسئلے کو سنبھالنے کے حوالے سے یہاں پر یہ دن آپ کے لئے بہت اچھا ثابت ہوگا انتیس تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے انتیس تاریخ کو کمر کی مریخ کے ساتھ بننے والی تصدیس آپ کے ساتھ وے اور گھروں کے درمیان میں ہوگی جب کی یورنیس اور مرکری آپ کے دسویں گھر میں موجود ہیں تو یہاں پر کمر آپ کے ساتھ وے اور دسویں گھروں میں تربی بھی بنائے گا شراکتی معاملات اور ازدواجی معاملات میں اچانک کچھ اختلافات سامنے آ سکتے ہیں سماجی معاملات میں بھی کسی ملنے جلے والے کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے نزاج میں تلخی پرونما ہو یا آپ کے معاملات میں کسی قسم کی سختی دیکھنے پہ ملے گی تیس تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے تیس تاریخ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر تیس تاریخ کو کمر کی زورہ مشتری اور شمس کے ساتھ اسکوائر کی نظرات بنیں گی تینوں ستاروں کے ساتھ کمر تربی بناتے ہوئے آپ کے ذائچے کے ساتھویں اور آٹھویں اور یارویں گھروں کے درمیان میں یہ بنانے والی تربی آپ کے دوست اہباب کی وجہ سے آپ کو اچانک ساتھ چھوڑنا یا ایسے تمام لوگ جو کسی بھی فیلڈ ورک میں تہتی کی کام میں آپ کے ریسرچ ورک میں یا اور کسی ایسے پلیٹ فارم پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے ان دنوں میں آپ کا پوئی ساتھ تھی عارضی طور پر آپ سے خفا ہو کر آپ کا ساتھ چھوڑ بھی سکتا ہے جبکہ کاروباری لین دین سے منسلک ایسے تمام اصد افراد کو یہاں پر کسی کاروباری پارٹی پی طرف سے جواب ملنے یا عارضی طور پر التوا یا تعطل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے اکتیس تاریخ کو کمر کا زہل کے ساتھ کران کرنا زہل جو آپ کے زائچے کے آٹھویں گھر میں ہیں یہ کران آپ کے اندر تفکرات اور کچھ واملات تو پیدا کرے گا ہی کرے گا تاہم یہاں پر کیونکہ کمر آپ کے بارویں گھر کا مالک ہے اور بارویں گھر کا مالک ہو کر کے یہاں پر کمر کا زہل کے ساتھ آٹھویں گھر میں کران کرنا آپ کے مالی معاملات میں آرزی طور پر کچھ اخراجات اضافہ بھی کر سکتا ہے کرزوں کی ادائیگی یا اگر آپ نے کسی کو کوئی پیمنٹ دینے کا شیڈیول بنا رکھا ہے تو اس میں بھی یہاں پر تاخیر کا سامنا نظر آتا ہے فس مئی اور اکتیس اکتیس مئی اور فس جون کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اکتیس مئی کو دیگر دو نظرات جو ہیں یورنس اور مرکری کی تصویص کی نظرات ملیں گی اور یہ نظرات آپ کے آٹھویں اور دسیں گھروں میں بننے جا رہی ہیں ایسے تمام آنے کی کوشش کر رہے ہیں ان پر آپ کو کامیابی ملنے کے حوالے سے یہ نظرات بہت اچھی اہمیت کی حامل ہیں اپنے مالی معاملات خاصن جس میں آپ اپنے انکم اور ایکس پیڈینچر کو منٹین کرنے کے حوالے سے اگر کوشش کرتے ہیں تو یہ تاریخ آپ کے لئے بہت اچھی حیثیت کی حامل ہوگی یکم جون کے حوالے سے بات کریں گے کمر آپ کے نوے گھر برچ حمل میں موجود ہوگا اور یہاں حمل میں موجود رہتے ہوئے پلوٹو زہرہ شمس اور مشتری کے ساتھ تصدیس تین نظرات بنائے گا اور یہ تصدیس کی نظرات آپ کے ذائچے کے نوے اور گیارویں گھروں کے درمیان میں بنیں گی اور یہیں پر کمر آپ کے ذائچے میں اسی تاریخ میں صبح نیپچون کے ساتھ کران بھی کرے گا تو نیپچون کے ساتھ یہاں جو کمر کا کران ہوگا وہ آپ بھی سوچوں کو وسیع کرے گا اس میں سکس سنس میں بہکری اور سکس سنس کے ساتھ معاملات کو سمجھنے کے حوالے سے یہاں پر یہ نظرات کافی اچھی حیثیت کی حامل ہے اور دیگر یہ چار سٹاروں کی جو نوے اور یاروے گھروں میں نظرات بن رہی ہیں دو سہب آپ کے تعاون سے اگر آپ کہیں پر کوئی تجارت میں انویسمنٹ کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں انویسمنٹ کرتے ہیں بیرون ملک ریکروڈرنگ ایجنٹ کی ساتھ مل کر کام کرتے ہیں کمیشن کے حوالے سے کوئی کام کرتے ہے تو یہاں پر یہ لذرات آپ کے لیے معاون ثابت ہونے جا رہی ہیں فرس جون کو اس حوالے سے آپ بہترین لاحے عمل افتیار کریں اور اپنے معاملات میں بہتری لانے کے لیے ان مسائل کو بہتر طریقے سیانی کریں دو تاریخ کو کمر کا وریف کے ساتھ کران ہوگا اور یہ کران آپ کے ذائچے کے نوے گھر میں ہوگا بار میں گھر کا مالک نوے گھر کے اندر نوے گھر کے مالک سے جب کران کرتا ہے تو دو تاریخ بیرونیول سفرات کے حوالے سے یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے میزہ کے حصول یا پھر نیشنیلیٹی کے حوالے سے کوئی پیپرز سبمٹ کرنے کے حوالے سے آپ کو اس دن میں کام کرنا تسلیس بن رہی ہے یہ آپ کے ساتھویں اور یارویں گھروں میں بن رہی ہے پلوٹو آپ کے ساتھویں گھر میں ہے اور مشتری آپ کی یارویں گھر میں ہے تو ایسے تمام افراد اگر ان کا لگن سائن یو ہے اور ان کا مول سائن ٹارس ہے ان کو یہاں پر بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور ایسے تمام افراد جن کا اسینڈن سائن تو یو ہے لیکن ان کا سن سائن ٹارس ہے ان کو بھی یہاں پر بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ نظرات اس حوالے سے بہت اچھی اہمیت کی حامل ہوگی کہ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ بیگر نیا معایدہ کر سکتے ہیں نئی یہاں ترکیب بنا سکتے ہیں انویسمنٹ کے لیے کوئی نیا پارٹنر تلاش کر سکتے ہیں ان پورے ہفتے میں یہ نظر آپ کو میسر رہے گی اور اگر آپ اپنے کاروبار کو غصب دینے کے لیے اس پورے ہفتے میں آپ خوشش کریں گے تو آپ کو یہاں پر کامیابیاں ملنے والے ہیں سنگلہ والوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے سنگلہ والوں کے حوالے سے ستائیس مئی سے لے کر دو جون تک یہ ہفتہ کیسا رہنے والا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ستائیس تاریخ کو بنیادی طور پر چھٹے گھر سے لے کمر کی گردی شاکھ زائچے کے چھٹے ساتھویں آٹھویں گھروں میں ہوگی ان تین گھروں میں کمر قیام کرے گا اور قیام کرتے ہوئے ان ہی تین گھروں سے منسلک مسائی پہ جاگر بھی کرے گا یہ یہ یہاں پر آپ کو بہت زیادہ احتیاط ستائیس مئی کو بننے والی جو نظرات ہیں کمر کی نظرات یورنس اور مشتری کے ساتھ تسلیس نیپچون اور زہر کے ساتھ تصدیس تی نظر کمر اس دن آپ کے زائچے میں کیپٹیکون میں موجود ہوگا کیپٹیکون جو آپ کے زائچے کا پانچویں گھر ہے پانچویں گھر اور ساتویں گھر کے درمیان میں بننے والی تصدیس پانچویں گھر اور نویں گھر کے درمیان بننے والی تصدیس کی یہ نظرات کس وقت کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی اگر آپ اپنے اندر چھپا ہوا ٹیلنٹ استعمال کرتے ہیں اپنی کریٹ کری ایٹیوٹی اپنی تخلیقی صلائیت کو یہاں پر استعمال کرتے ہیں تو بلا شبہ یہ دن سنگلا والوں کے لئے آغازیں ہفتہ کے ساتھ ہی بہت بڑی کامیابیوں پہی کامیابیہ سمیٹنے کے حوالے سے اہم دن ثابت ہوگا اس دن کے آغاز کے ساتھ ہی یہاں پر لوٹو اور زہر کی تسلیس کا بھی آپ کو ساملہ ہوگا اور یہ تسلیس آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں اور دسویں گھروں کے درمیان میں بنے گی اور چھٹا دسویں بنیادی طور پر کام کاروبار ملازمت کارما اس کے ساتھ آپ کے سماجی اور کاروباری تعلقات کاروباری بہتری آپ اگر ملازمت کرتے ہیں تو آپ کے ملازمت کے ماحول میں بہتری آنے کی امید ہے ملازمت کے ماحول میں کامیابیاں ملنے کی آپ کو امید ہے اس حوالے سے یہ دزرات اس دن بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے گا 28 مئی کی بات کریں گے 28 مئی کو بنیادی طور پر کمر کا پلوٹو کے ساتھ کران ہو گا آپ کے چھٹے دھر میں اور کمر پلوٹو کے ساتھ کران کرتے ہوئے آپ کے دسویں دھر میں موجود گوشتری کے ساتھ تسلیس بھی بلائے گا اور یہ تسلیس آپ کے لیے بہت اچھی اہمیت کی حامل ثابت ہونے والی ہے کاروبار ہوتی ہے پلوٹو کے ساتھ جب بھی چھٹے گھر کے اندر کمر کا کران ہوتا ہے تو کمر آپ کے ذائچے میں یارویں گھر کا مالک ہے آپ دو سہباب سے وابستہ امیدیں اور نیگر معاملات کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ان معاملات کو بہتر طریقے سے آپ حل کر سکیں گے انتیس تاریخ کی نظرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کمر کی مریش کے ساتھ تصریص کی نظر بنے گی اور یہ نظر آپ کے چھٹے اور آٹھویں گھروں کے درمیان میں بن رہی ہے چھٹے اور آٹھویں گھروں میں بننے والی یہ نظر آپ کے آفیس کے دفتر کے آپ کے کام کاروبار میں جتنے بھی ساتھی ہیں آپ کے کولیس ہیں ان کے ساتھ معاملات میں بہتری آئے گی اور اس کے ساتھ کوئی اگر خوف آپ کے اوپر مسلط ہے اپنی ٹیوچر کے حوالے سے ملازلک کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے تو یہاں پر یہ خوف اس دن ختم بھی ہو جائے گا کیونکہ یہی پر اتارد اور یورنس 29 تاریخ کو کمر کے ساتھ تربی بھی بنائیں گے اتارد اور یورنس آپ کے ذائچے کے نوے گھر میں موجود ہیں اور یہاں کمر کے ساتھ جو یہ تربی کے نظر چھٹے اور نوے گھروں میں بنے گی تو پچھ معاملات تھراب اس دن ہو سکتے ہیں لیکن کمر کی مریخ کے ساتھ بننے والی نظر آپ کو اتنی حمد اتنا حوصلہ ضرور دے گی کہ آپ ان معاملات پر احسن طریقے سے اچھے طریقے سے قابو پا دیں گے تیس طریق کو کو اور دسویں گھروں کے درمیان میں بنے گی شراطی معاملات کے حوالے سے سماجی معاملات کے حوالے سے معاشرتی مقام کے حوالے سے کوئی بھی ایسی تلخی یا ایسا قصہ سامنے آسکتا ہے جو آپ کی ساتھ آپ کا مقام اور آپ کے عزت وقار میں یا کاروباری معاملات میں آپ کردار ادا کر سکتا ہے آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ یہ دن گزار نا ہے اکتیس تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے اکتیس تاریخ کو کمر کا زہل کے ساتھ قران آپ کے ساتھ میں گھر میں ہوگا اور یورنس اور مرکری کے ساتھ تصریح بنے گی کمر جب بھی زہل کے ساتھ ساتھ میں گھر میں کرتا ہے بنیادی طور پر کمر اور زہل کا کران کٹائی طور پر اچھا نہیں ہوتا ہے اس حوالے سے اچھا نہیں ہوتا کہ یہ دو مخالف ستارے ہیں اور یہ جب بھی ملتے ہیں یہ آپ کے میریڈ لائف کے حوالے سے سنبلہ وانوں کو اگر کوئی معاملات درفیش ہیں تو اس دن آپ نے بہت احتیاط سے کام لینا ہے اور کسی بھی ایسی پنچائٹ یا ایسے فیصلے میں آپ نے حصہ نہیں بننا ہے ورنہ یہاں اس دن میں آپ پر کوئی فیصلہ مسلط بھی کیا جا سکتا ہے یک کنفہ فیصلے آپ کے خلاف اس دن ہو سکتے ہیں آپ نے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے فس جون کے حوالے سے بات کریں گے فس جون کو شمس زورہ پلوٹو اور مشتری کے ساتھ کمر کی بننے والی تصویص کی نظرات اچھی اہمیت کی حامل ہوگی آٹھویں اور دسویں گھروں میں بننے والی یہ تصویص کے نظرات ایسے تمام صغلہ افراد کے لیے بہتر ثابت ہوگی جن کے کاروباری معاملات دفتری معاملات ان کی صحت یا ان کے خاصات کاروباری افراد کے ساتھ اگر کوئی معاملہ خراب کو رہا ہے تو اس حوالے سے یہاں پر یہ دن ان معاملات کو سنبھال لے کے یہ بہت بہتر ثابت ہونے جا رہا ہے اسی دن کمر کا اور نیپچون کا قرآن بھی آپ کے ذائچے کے ساتھویں گھر میں ہوگا اور کمر اور نیپچون کا یہ قرآن آپ کو عرضی طور پر خوابوں کی دنیا میں ضرور لے جائے گا لیکن حقیقت پسندی سے کام آپ کے ذائچے کے آٹھویں گھر میں ہوگا مزاج میں تیزی بھی لائے کا رکھے روئے کاموں کو تحریک دینے کے حوالے سے آپ یہاں پر پوشش کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے وراثتی مسائل میں اگر کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ رکھا ہوا ہے اس حوالے سے یہاں پر اگر آپ پوشش کریں گے کامیاب ہو جائیں گے اور ایسے تمام پہ کی طلب مسئلے جو آپ کی لائف میں پینڈنگ میں رکھے گئے ہیں ان کو یہاں پر اگر آپ اس دن اٹھاتے ہے تو آپ کامیابی سے ان معاملات کو یہاں پر حل کر سکتے ہیں لوٹو اور مشتری آپ کے ذائچے کے دسویں گھر میں ہے اور یہ تسلیس آپ کے ذائچے میں نہائیت اہمیت کی حامل ہے اس پورے ہفتے میں آپ کو اپنے کاروبار کے حوالے سے اپنے معاملات زندگی کے حوالے سے ملازمت کے حصول کے حوالے سے ملازمت میں امپروومنٹ لانے یا ملازمت کو سلچ اوور کرنے کے حوالے سے یہ پورا ہفتہ آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگا اس پورے ہفتے کو اچھے طریقے سے انجوائی کیجئے گا یہاں پر بڑھیں گے ہم اپنی ویڈیو میں پرچ میزان کی چاند میزان والوں کا ذاتی ستارہ زہرہ اور اس وقت جو میزان والوں کے ذائچے میں اگر ہم دیکھتے ہیں زہر کی گردش تو زہر کی گردش ان کے چھٹے گھر میں ہے اور میزان والوں کے پہلے گھر کے اندر جو کیتو کی موجود کی ہے اور راہو کی موجود کی کا یہ جو چل رہا ہے جی آپ کے نئے کچھ پریشانیاں لے کر آ رہا ہے ان کو آپ نے بہت احتیاط سے دن گدار نے ہے اور اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ستائیس مئی سے دو جون تک میزان والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہنے والا ہے ستائیس مئی کو کمر کی نظرات تربی کی ایک نظر مریش کے ساتھ بنے گی مریش جو اس وقت آپ کے زائچے کے ساتھ میں گھر میں ہے اور کمر جو آپ کے زائچے کے چوتھے گھر میں ہوگا اہل خانہ کے درمیان افتلافات اگر کچھ پیدا ہو تو سبر تحمل سے آپ نے مسائل کو حل کرنا ہے قبر کی دیگر چار نظرات جس میں دو تصمیس اور دو تصمیس کی نظرات ہیں یہ تمام آپ کے لئے اچھی ہیں اس دن میں سٹاک مارکن کے حوالے سے سرمایہ کاری کے حوالے سے پروپرٹی کے لین دن سے یا کہیں پر آپ ایز ایز کمیشن ایجنٹ کام کرتے ہوئے بھی روپیہ پیسہ کمانے کے لئے ادر کوشش کرتے ہیں تو یہ دن آپ کے لئے بہت بہتر ثابت ہونے والا ہے ایکویریس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اٹھائیس تاریخ کے حوالے سے ہم بات کریں گے اٹھائیس تاریخ کو یہاں پر کمر کا پلوٹو کے ساتھ کران ہوگا اور کمر کی تسلیس جو ہے وہ زورہ اور شمس کے ساتھ بنے گی کمر کا پلوٹو کے ساتھ کران کرنا اور کمر کی تسلیس بننا یہاں پر یہ تمام نظرات اس دن کے حوالے سے بہت اچھی ہیں یہ نظرات آپ کے ذائچے میں نمیں گھر اور پانچویں گھروں کے درمیان میں بنیں گی سٹاک مارکیڈ سرمایہ پاریز اخیرہ اندوزی بیرون ملک سفرات تحقیقی کام آلہ یونیورسٹریوں میں داخلے کی خواہش اور کسی بھی قسم کے ایسے کام کرنے کے حوالے سے یہ دن نہائی بہتر ثابت ہونے والا ہے انتیس تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے انتیس تاریخ کو کمر کی اور مرکری یورنس کے ساتھ تربیہ کی نظرات بنیں گی کمر جو آپ کے ذائچے کے پانچ ویں گھر میں ہوگا یورنس اور مرکری آپ کے ذائچے کے آٹھ ویں گھر میں ہوں گے یہاں پر آپ نے اس دن انویسمنٹ کے حوالے سے سرمایہ کاری کسی بھی قسم کی تلخی لانے سے آپ نے گریز کرنا ہے کیونکہ یہاں پر کمر اور مریخ کی جو تسبیح ہے وہ آپ کو یہ سپورٹ بھی کر رہی ہے کہ آپ بڑے طریقے اور سلیقے سے اس دن کسی بھی برے عمل کو اگر ہوتا ہے تو اس کو آرام سے ڈیل کر سکتے ہیں تیس تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے تیس تاریخ کو کمر کی نظرات آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں بنے رہی ہیں اور چھٹا گھر پائسز جو آپ کے ذائچے کا چھٹا گھر ہے اور یہاں پر زہر کی بھی موجود بھی ہے کمر اور زہر کا قران تھی اسی نظرات کے حوالے سے ہونے جا رہا ہے یہاں کمر مشتری کے ساتھ زہرہ کے ساتھ اور شمس کے ساتھ تربی کی نظرات بنائے گا کمر کی یہ نظرات بنیادی طور پر چھٹے اور نمیں گھروں کے درمیان میں بن رہی ہیں آپ کو اپنی ملازمت کے حوالے سے اگر کوئی اسی قسم کی آپ میں درخواست دے رکھی ہو یا آپ نے کوشش کی ہو کہ آپ کا مہانہ تنخواہ میں اضافہ کیا جائے یا دیگر کوئی اور فیسلیٹی لینا چاہتے ہیں تو اس دن اپنے آلہ افسران کے ساتھ آپ نے کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی ہے ورنہ یہاں پر معاملات آپ کو منتری طور پر بھی مل سکتے ہیں اکتیس مئی کے حوالے سے بات کریں گے اکتیس مئی کو یورنس کا اور مرکری کا کمر کے ساتھ تسریس بنانا اور یہ تسریس آپ کے ذائچے کے چھٹے اور آٹھویں گھروں کے درمیان میں بنے گی اور چھٹے گھر میں ہی کمر کا اور ظہری تک کران بھی ہوگا اور یہ کران اس حوالے سے آپ کے لئے مشکلات لا سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کام میں اضافہ ہوگا آپ کی زندگی داریوں میں اضافہ ہوگا اگر آپ ملازمت کرتے ہیں اس صورت میں بھی آپ کو اپنے کام پر توجہ دینی ہے اور اگر آپ خود کاروباری ہے اور ملازمین پر اپنے رکھا ہوا ہے تو آپ نے اپنے ملازمین پر بھی بہت زیادہ توجہ دینی ہے ملازمین کے سا حوالے سے آپ کو کسی قسم کا نقصان اس تاریخ میں درپیچ ہو سکتا ہے یکم جون کے حوالے سے نوے گھر میں موجود مشتری پلوٹو شم زورہ کے ساتھ تصمیص کی نظرات بنائے گا سرمایہ کاری کے حوالے سے پارٹنرشپ کی بنیاد رکھنے کے حوالے سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی کام کرنے کے حوالے سے یہاں پر یہ تاریخ بہت اچھی اینیت کی حامل ہوگی اس تاریخ کو اگر آپ شراکت داری کے کسی بھی نئے معایدے کی بنیاد رکھتے ہیں تو یاد رکھ لیتے گا یہ تاریخ اس حوالے سے بہت بہتر ثابت بنے جا رہی ہے آپ بڑے سکون کے ساتھ اس تاریخ کو تامیابی کے ساتھ معایدے کر بھی سکتے فرس جون کو کمر اور نیپچون کی جو ایک کران کی نظر بنے گی یہ کران کی نظر آپ کے ساتھ میں آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں بنے گی اور اس حوالے سے درہ آپ نے مہتات رہنا ہے ساتھ میں گھر میں بننے والی یہ نظر آپ کو عارضی طور پر فوابوں کی دنیا میں جا سکتی ہے تاہم حقیقت پسندی سے کام لیجے گا اور کسی بھی خواب کے چکر میں مات آئیے گا کمر کا اور مریخ کا قرآن دو تاریخ کو آپ کے ذائچے کی ساتھ میں گھر میں ہوگا اور ساتھ میں گھر میں ہونے والا یہ قرآن آپ کے ازواجی معاملات میں شراکتی معاملات میں کسی قسم کی تلفی کا باعث بن سکتا ہے آپ نے بہت زیادہ مہتات رہنا ہے پلوٹو اور مشتری کی تسلیس جس پورے ہفتے پر اثر انداز ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے پانچویں گھر میں اور آپ کے ذائچے کے نویں گھر میں ہو رہی ہے پانچویں اور نویں گھروں کے اندر اس نظر کا ہو نہ اگر آپ بچوں کی فیوچر کے حوالے سے ان کو کہیں آلہ یونیورسٹریوں میں ایڈمیشن لے کے دینا چاہتے ہیں دافلہ لے کے دینا چاہتے ہیں ان کا مستقل بنانے کے حوالے سے کسی سمت کا کسی ڈائریکشن کا تعین کرنا چاہتے ہیں اس ٹاک مارکیٹ میں پرائیس پون میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اس کے ساتھ آپ کے اندر موجود تقریقی صلاحیت وں کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے حوالے سے یہ تاریخ نہائیت اچھی اہمیت کی حامل ہوگی اس تاریخ کو آپ بڑے اچھ طریقے سے اپنے سارے معاملات اس پورے ہفتے میں آپ کو اس تسلیس کی نظر کا سامنا ہوگا اور اسے پورا ہفتہ ان معاملات کے حوالے سے نہائیت اہم ثابت ہونے جا رہا ہے برج اقرب والوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اقرب والوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کمر بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے ساتھویں گھر میں شرفیاب ہوتا ہے آپ کے نویں گھر کا مالک ہے اور کمر کی یہ گردش اس ہفتے میں آپ کے ذائچے کے تیسرے چوتھے کی یہ نظرات اس ہفتے میں آپ پر کس طریقے سے اثر انداز ہوگی اس حوالے سے بات کرتے ہیں 27 مئی کو کمر آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے آپ کے ذائچے میں موجود پانچویں گھر زوہل سے اور نیپچون کے ساتھ تسلیس بنائے گا آپ کے زائچے میں موجود آٹھویں گھر میں مشتری کے ساتھ تسلیس کی نظرات بنائے گا یہ تمام نظرات جو پانچویں اور آٹھویں گھروں کے درمیان تیسرے گھر سے بن رہی ہیں یہ نظرات آپ کے لیے بہت اچھی حیثیت کی حامل نظرات ہیں ان نظرات کا اثر آپ کو مالی بہتری انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے یا تفریح کے لحاظ سے آپ ان دنوں گرمیوں میں کہیں قریبی وارٹر پارک یا کچھ ایسی سیاحتی مقامات کی طرف کا بھی رخ کر سکتے ہیں یہ نظر اس حوالے سے بہت اچھی اہمیت کی حامل ہے اٹھائیس تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا کمر آپ کے میں شمس زہرہ کی ساتھ تسلیس کی نظر بنائے گا ایوی وراستی مسائل کو جاگر کرنے کے حوالے سے یہ نظر بہت اچھی اہمیت کی حامل ہے آپ اس تاریخ کو اس نظر کے حوالے سے اگر وراستی مسائل کو لے کے اٹھائیں گے تو آپ کامیابی سے ان مسائل کو حل بھی کر سکتے ہیں تمام شراکر داروں کو یہاں پر آپ بٹھا کر کے کسی بھی مسئلے کو ایک جانب سیک کرنے کے لیے اگر کوشش کریں گے تو یہاں پر یہ معاملات بہتر طریقے سے حل ہو جائیں گے اٹھائیس تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے تو اٹھائیس تاریخ کو کمر کی نظرات بن رہی ہیں اس حوالے سے میں بتا چکا ہوں 29 تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے 29 تاریخ کو کمر اتارد اور یورینس کے ساتھ تربیہ کی نظرات بنائے گا اور اتارد اور یورینس کے ساتھ بننے والی یہ نظرات آپ کے پانچویں اور ساتویں گھروں کے درمیان میں بنیں گی اسی درمیان میں کمر مریخ کے ساتھ آپ کے چوتھے اور چھٹے گھروں کے درمیان میں بنیں گی تو یہ جو نظرات آپ کے عام بن رہی ہیں یہ نظرات دمیادی طور پر آپ کے اہلی خانہ کے حوالے سے آپ کے وشتوں کے حوالے سے پیار محبت اور اس معاملات کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں عشق کے حوالے سے سرمایہ کاری کے حوالے سے تو یہاں پر آپ کو یہ معاملات بہت زیادہ بہت دیکھنے کو ملیں گے تیس تاریخ کی اتنی بھی نظرات ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں مشتری زورہ اور شمس کے ساتھ کمر کی تربی بنانا مشتری زورہ اور شمس یہ تینوں ستارے میزان میں موجود ہے جوزہ جو آپ کے زائچے کا آٹھوہ گھر ہے اور کمر یہاں پانچویں گھر میں موجود ہے پانچویں اور آٹھویں گھروں میں بننے والی یہ نظرات آپ کے تعلقات کو دیرینہ تعلقات کو خراب کر سکتی ہیں بچوں پی سہر پر آپ نے ان دنوں اس دن بہت زیادہ نظر رکھوئی ہیں فوکس رکھنا ہے تاکہ ان کی بہتر مستوی کے لیے آپ بہتر سہر کے لیے کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں اکتیس مئی کے حوالے سے بات کریں گے اکتیس مئی کو کمر کا زوہل کے ساتھ قرآن ہوگا اور یہ قرآن آپ کے ذائچے کے پانچویں گھر میں ہوگا اس کے ساتھ ہی یورنس اور مرکری جو آپ کے ذائچے کے ساتھ گھر میں موجود ہیں اس کے ساتھ کمر کی تصدیس بھی بنے بھی یہ نظرات جو فانچویں اور ساتھ گھروں میں بن رہی ہیں یہ اس حوالے سے بہتر ہے کہ اگر آپ کوئی دیر پہ تعلق بنانے کے حوالے سے یہاں پر کسی نئے رشتے کی منگنی کی بنیات رکھتے ہیں یا کہیں رشتہ ڈالنے کے حوالے سے اگر میزان افراد اکرم افراد جانا چاہتے ہیں تو بھی یہ دن اس حوالے سے بہتر ہوگا شراکتی معاملات کے حوالے سے اگر آپ نئے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں یا نئے سرمایہ کار تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہ تاریخ تساوانے سے بہت اچھی اہمیت کے حامل ہوگی یکم تاریخ کو کمر کی تمام نظرات اچھی ہیں کمر زہرہ شمس پلوٹو مشتری کے ساتھ تصویز کی نظرات بنائے گا اور یہاں پر نیپچون کے ساتھ قرآن دی کرے گا نیپچون کے ساتھ ہونے والا یہ قرآن آپ کے ذائچے کے پانچویں گھر میں ہوگا جبکہ دیگر جو بننے والی نظرات ہیں یہ آپ کے ذائچے کے چھٹے اور آٹھویں گھروں میں بنیں گی چھٹے اور آٹھویں گھروں میں بننے والی یہ ساتھ نظرات آپ کی صحیحت سلام دی کے حوالے سے بہت اچھی ثابت ہوگی آپ کے مخالفین کو پر آپ کو بہت زیادہ کامیابی کا باعث بنتی ہے آپ کی کارکردنی میں اضافہ بھی ہوگا اور اس حوالے سے آپ کو اپریشیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر اضافی آمدنی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کسی دو سہواد کے تعاون سے کوئی لین دین یا کسی تاریخ کو کران کرے گا اور یہ کران بدیادی طور پر آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں ہو رہا ہے آپ کے ذائچے کے نویں گھر کا مالک چھٹے گھر کے اندر جب کران کرتا ہے تو یاد رکھیں یہ آپ کے دفتری امور میں کچھ تیزی بھی رہے گی معاملات میں کچھ بہتری بھی آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوشش کریں گے کہ آپ اپنے ورک پلیس میں بہتری لا سکیں تبدیلی لا سکیں اس میں ماحول میں بہتری لا سکیں کہ یہاں بر آپ کو یہ تاریخ دو تاریخ اچھی حیالیت کی حامل ثابت ہو گی مشتری اور پلوٹو کی جو تسلیس ہے وہ پورا ہفتہ تمام بروج کو فائدہ دے رہی ہے اور یہ تسلیس بنیادی طور پر آپ کے ذائچے میں بننے جا رہی ہے مشتری جو آٹھویں گھر میں ہے اور پلوٹو جو آپ کے چوتھے گھر میں ہے اس پورے ہفتے میں چوائنٹ پراپیٹی تو جو بھی ایسا مسئلہ ہو چوائنٹ پراپیٹی کا کوئی بھی ایسا مسئلہ چکھوا وہ پراپیٹی کے حوالے سے ہو خوا آپ کے جائدات کے حوالے سے ہو یا ایسی مشتر کا پراپیٹی ہو جس میں بہن بھائی حصہ دار ہیں یا آپ اور آپ کے دوست حصہ دار ہیں ان معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے یہ تاریخ بہت اچھی اہمیت تھی حامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام اسکورپین جن کے کوئی عدالتی امور میں کچھ مسائل چل رہے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی تصفیہ ان کو عدالت میں ہونے جا رہا ہے اگر وہ بھی بچ سکتے ہیں اور احسن طریقے سے ان معاملات کو دین بھی کر سکتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ ہم نجوم سٹیوڈیو سے اگرے ہفتے کی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتنا ہو خدا حافظ